ہم نے وضوع کیسے کرنا یہ بھی دین ہے نماز کیسے پڑھنی ہے یہ بھی دین ہے اس کے بعد ہم نے ہم سب کی فطرت میں ہے کہ ہم نے مال کمانا ہے مال کو اللہ تعالیٰ نے ضروری قرار دیا ہے اب مال کیسے کمانا ہے دین ہمیں بتا رہا ہے فطرت ہماری مال کمانا ہے اس کے اندر گائیڈ لائنز کیا ہیں وہ ہمیں دین بتا رہا ہے کہ تم نے تجارت کیسے کرنی ہے تجارت کے اندر تم نے دھوکہ نہیں دینا چھوٹ نہیں بولنا کسی غبر نہیں کرنا کرپشن نہیں کرنی ہمیں دین سکھا رہا ہے تجارت کے باقاعدہ اصول دین کے اندر ایکسپلین کہہ جاتے ہیں تجارت کیسے کرو اس کے بعد گھر میں کیسے رو شوہر اور بیوی کا تعلق سب سے پہلے کہ یہ فطرت ہے کہ نکاح کیا جائے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم سب کے اندر ایک جنسی خواہشات رکھی ہوئے ہیں ہمارا دین جینی کہتا کہ شادی مت کرو اپنی خواہشات کو دباؤ دین کہتا ہے کہ نکاح کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ نکاح تو میری سنت میں سے ہیں یہ تمام انبیاء کی سنت ہے تو فطرت کو ڈسٹورٹ کرنا نہیں آیا دین فطرت کو گائیڈنس دینے آیا ہے اس کی رہنمائی کرنے آیا ہے کہ دیکھو زنا مت کرنا اپنی خواہشات جو ہے بغیر کسی تعلقات پیدا کر کے مت پوری کرنا بلکہ ایک عقد کے ذریعے ایک کانٹریکٹ کے ذریعے ایک نکاح کے ذریعے ایک ہجاب قبول کے ذریعے گواہوں کی موجودگی میں یہ بھی نہ ہو کے چھپے چھپے کر لو گواہوں کی موجودگی کے اندر ہجاب قبول کر کے ایک عورت کو عزت و احترام کے ساتھ اس کو مہر دے کے مہر ایک حدیہ ہے ایک گفت ہے تو اس کو گفت دے کے اس کو ایک عزت و احترام کے ساتھ اپنے گھر لاؤ اور یہ ایک لیگل کانٹریکٹ ہے اس کے بعد شوہر بی بی اپنا وقت کیسے گزارے اس میں بھی دین رہنمائی کرتا ہے بلکل فطرت کی این تقاضوں کے مطابق اس کے بعد اولاد پیدا ہوتی ہے اولاد کی کیسے تربیت کرنی ہے وہ بھی این فطرت کے مطابق غرض یہ ہے کہ ایک ایک زندگی کا حصہ جو کہ ہمارے لئے ضرورت ہے جو کہ اللہ تعالی نے ہماری فطرت کے اندر رکھی ہوئی ہے ساری کی ساری چیزیں اس میں ہمارا دین رہنمائی کرتا ہے کہ آپ نے ایک چیز کیسے کرنی ہے اسی کو دین کہتے ہیں یہی اسلام ہے